ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل فرنس آج ہم آپ کو سیون ایٹی ایر بیبی کے لیے بہتی پیار سی پٹیالا شلوار بنانا سکھا رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے کی طرف اس کا کافی گھیرا آ گیا ہے جو کی پیونکر بیبی کے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کے لیے ہم نے ون میٹر اور ایٹی سینٹی میٹر لیا ہے یہ شلوار کے لیے ہم نے دو پیس لے لیا ہے جس کی لیند ٹونٹی سکس انچ ہے اور چوڑائی میں یہ فورٹی ون انچ ہے جتنا عرض ہمارے کپڑے کا ہوتا ہے پورے عرض کا یہ ہم نے رکھ لیا ہے اب اس سائیڈ سے ہم اس کو فائف انچ کا ایسے کرتے ہوئے فولڈ کر دیتے ہیں ایک انچ اس کے برابر میں ہم ایکسٹرہ رکھ لیتے ہیں یہاں پر سکس انچ پر ہمیں نشان لگا دینا ہے ون انچ ہم نے کلی کے لیے ایکسٹرہ رکھا ہے اب اس سائیڈ سے بھی ہمیں ون انچ کا نشان لگا دینا ہے اور دونوں نشانوں کو ایسے تیرچھا کرتے ہوئے ہم اس میں ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں کلی کا نشان یہاں پر ہمارا لگ چکا ہے اس طریقے سے اٹھاتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں پر ہم اپنی کلی کو رکھ لیتے ہیں دونوں پیس یہاں پر ہمارے مہوری اور کلی کٹ کر تیار ہو گئی ہے اس سائیڈ سے یہاں پر ہمیں آسن بنانا ہے تو آسن کا ہم یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے فور پیس یہاں پر ہمارے ہو گئے ہیں سیون انچ کا یہاں پر ہمیں ایسے کرتے ہوئے سیدھا نشان لگا لینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے دونوں پیس ہمارے کٹ کر تیار ہو گئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کیسے لگانا ہے یہ ہماری مہوری ہے جو ہم نے فولڈ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنی کلی لینی ہے اور یہاں پر رکھ کر لگانی ہے یہ ایک پیس ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دوسری سائیڈ کی ہمارا پہنچا ہے اس کو بھی ہمیں فائف انچ کا فولڈ کرنا ہے اور دوسری کلی لینی ہے اور یہاں پر رکھ کر اس کو لگا دینا ہے اور آسن کو بھی ہمیں جوڑ لینا ہے یہ ہم نے بیلٹ کے لیے فیبرک لیا ہے جس کی لینڈ سیون انچ ہے اور چوڑائی میں یہ تھرٹیون انچ ہے ہمیں اس کو یہاں سے ڈبل کر کے رکھ لینا ہے اور اس جنگے پر سلائے لگا دینا ہے اب یہ ہماری شلوار ہے شلوار میں ہم ایسے کرتے ہوئے کلی اور ایک مہری کا حصہ جوڑ لیتے ہیں دوسرا پیس بھی کلی کا اور دوسری شلوار کا ہمیں ایسے ہی جوڑ کر تیار کرنا ہے یہ دیکھئے فرنس یہاں پر دونوں کلی ہم نے جوڑ کر اپنی تیار کر لی ہے اب یہ بیچ کا ہمارا آسن ہے دوسرا شلوار کا آسن ہم اس کی ساتھ ملا لیتے ہیں یہاں پہ بھی کلی ہم نے جوڑ لی ہے اور آسن پر ہمیں ہمیشہ ڈبل سلائی لگانی چاہیے جس سے بچوں کے پہننے کے بعد یہ جلدی سے ادھرتے نہیں ہیں ایک سلائی ہم نے لگا لی ہے ایک سلائی یہاں پر ہم اور لگا لیتے ہیں دوسری سائیڈ کے آسن پر بھی ہم ایسے ہی سلائی لگا لیتے ہیں یہ ہماری بیلٹ ہے بیلٹ پر ہم یہاں پر دونوں پیس کو ملا کر سلائی لگا لیتے ہیں یہاں پر بھی ہم ڈبل سلائی لگاتے ہیں اب یہاں سے نیفے کو فولڈ کرنے کے لیے ہم 1.5 انچ پر نشان لگا لیتے ہیں اور اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اندر کی سائیڈ کو فیبرک کو کرتے ہوئے ہمیں نیفے کو فولڈ کر لینا ہے یہ ڈریس بن کر پٹی آلہ شلوار کی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے ایک بار آپ بھی اپنی بیبی کے لیے اس کو ٹرائی کریں 2 انچ کا یہاں سے ہم نے اندر کی سائیڈ کو لاسٹک جانے کے لیے کھول دیا ہے لاسٹک ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے نیچے کا حصہ شلوار کا اس کی ساتھ لگانے کے لیے ایک سائیڈ سے ہماری سلائی لگے ہوئی ہے ایک سائیڈ میں ہم ہلکا سا کٹ لگا لیتے ہیں جس سے ہمیں بیچ کے حصے کا پتہ چل جائے یہاں سے جس سائیڈ سے آگے کی ہماری سلائی لگائی ہوئی ہے 7 انچ پر ہم نشان لگا لیتے ہیں اتنے ہی حصے میں یہاں پر ہمیں پلیٹس ڈال کر اپنی شلوار کو لگانا ہے اب شلوار کی جو یہ ہمارا حصہ ہے اس میں ہم سب سے پہلے ہم بیک سائیڈ میں اپنے 4 پلیٹس ڈال لیتے ہیں جس سے بیک سائیڈ سے یہ ٹائٹس ہی نہیں ہوتی ہے اب یہ بیک سائیڈ میں ہم نے پلیٹس ڈال لی ہے اب بیلٹس سے ہم اس کا یہ باقی کا حصہ ماپ لیتے ہیں 7 انچ تک جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہوا ہے اس کے بعد ہم کٹ لگا لیتے ہیں اور یہاں سے ہمیں پلیٹس ڈالنی اس میں شروع کرنی ہے پلیٹس کی گہرائی ہمیں اس کی 1 انچ کی رکھنی ہے اور پلیٹس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر تھوڑی سی ہی پلیٹس ہمیں چمکانی ہے باقی کو اندر اس کے کر دینا ہے کیونکہ ہماری شلوار کا کافی زیادہ گھیرا ہے جس سے یہ ایک ساتھ اس میں اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اور ہماری بیک سائیڈ میں پلیٹس بھی اس کی کافی اچھی پڑ جائیں گی یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اپنی شلوار میں پلیٹس ڈال دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری سی یہ پلیٹس ڈال کر تیار ہو گئی ہے چھوٹے سے حصے میں ہی ہم نے ساری پلیٹس اس میں گیپ ہم نے 1 انچ کا رکھا ہے اندر کی سائیڈ کو ایک پلیٹس ہماری اس سائیڈ کو ہے اب ہمیں ایک پلیٹس اس میں اپنی سائیڈ کو ڈالنی ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا لیا ہے اور اندر کی سائیڈ کو 1 انچ کے قریب ہم نے پلیٹس کے نیچے اس کو کر دیا ہے ایسے ہمیں لینا ہے اور اس کو پلیٹس کے نیچے کی سائیڈ کو کر دینا ہے جس سے ہماری پلیٹس بہت آسانی سے اس میں ڈل جاتی ہے بہت تھوڑے سے حصے میں یہ ہماری پلیٹس ڈل کر دونوں سائیڈ کی یہ دیکھیں یہاں پر تیار ہو گئی ہے ایک پلیٹس ہم نے اس سائیڈ کو ڈالی ہے اور ایک پلیٹس کو ہمیں اس سائیڈ کو ڈالنا ہے بیک سائیڈ میں بھی ہم نے 4 پلیٹس ڈال دی ہے اب یہ جو ہمارا سلائی والا حصہ ہے ایسے ہمیں اس کو کر لینا ہے اور بیلٹ کو اپنے چاروں طرف سے ایسے کرتے ہوئے سلائی لگا دینی ہے فرنٹس اسی طریقے سے کافی پیارے پیارے سے بیبی پلازو کورتی کے ڈیزائن ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور فروکو کے بھی کافی ڈیزائن لہنگا ڈیزائن ہم نے اپنے چینل پر کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ چینل پر سے بیبی کے ہر سائز کی ڈیزائن کی کٹنگ این سٹیچنگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے فرنٹس یہاں پر ہماری بیلٹ لگ کر تیار ہو گئی ہے اب ہم نیچے کا سب ہی فیبریک بیلٹ کے نیچے کی سائیڈ کو کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک پیر کی مشین کی سلائی لگا دیتے ہیں جس سے یہ بہت اچھی طریقے سے اس کے نیچے سیٹ ہو جاتا ہے اور شلوار ہماری بیلٹ پر سے ادھڑے گی بھی نہیں یہ دیکھئے یہاں پر بیلٹ ہماری لگ کر تیار ہو گئی ہے یہ یہاں پر ہم نے بکرم لے لی ہے بکرم کو ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرہ مہوری سے لینا ہے تاکہ تھوڑی تھوڑی سی مہوری ہماری اوپر کی سائیڈ کو نکل سکے ادھر ادھر کو آپ مہوری پر ڈاریکٹ رکھ کر بھی ٹیٹرون کو لگا سکتی ہیں بکرم کو اور اس طریقے سے بھی پٹی تیار کر کے شلوار پر اس کو لگا سکتی ہیں جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طریقے سے اس کو لگا دیجئے یہ ہماری شلوار کی مہوری ہے اس پر ہمیں ایسے رکھنا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی بکرم کو ہمیں دونوں سائیڈ میں نکال دینا ہے مشین کی ایک پیر کی سلائی ہمیں یہاں پر لگانی ہوتی ہے اب ہم اس کو ایسے کرتے ہوئے اندر کی سائیڈ کو فولڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر مشین کی ایک پیر کی سلائی ہم لگا دیتے ہیں اب ہمیں اوپر کی سائیڈ کو ایک سلائی لگانی ہوتی ہے اب یہاں پر ہم کنارے پر ایک سلائی اس پر لگا لیتے ہیں دو سلائی ہم نے نیچے کی سائیڈ پر لگائی ہے اوپر کی سائیڈ پر بھی ہم مشین کی ایک پیر کی سلائی اور لگا لیتے ہیں دو سلائی ہماری اوپر کی سائیڈ کو ہو گئی ہے ایک سٹا فیبریک ہم یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں اب ہمیں اس میں یہاں پر بیچ میں ہلکی ہلکی سی اس طریقے سے کانٹی کر لینی ہے اوپر کی سائیڈ میں بھی ہمیں ان دونوں سلائی میں اس طریقے سے کرتے ہوئے کانٹی کر لینی ہے ہم بیچ کا ڈیزائن اس طریقے سے بناتے ہیں پہلے ہم اس میں لہر کر لیتے ہیں مشین کو ہلکا ہلکا سا موڑتے ہوئے ہماری لہر یہ بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے اب ہمیں اس میں ایک سلائی اس سائیڈ میں لگا دینی ہے ایسے کرتے ہوئے اور ایسے ہی ہمیں دوسری سائیڈ میں بھی اس کے سلائی لگا دینی ہے فرنس یہاں پر ہم نے آپ کو چوک سے ڈیزائن بنا کر بتایا ہے جس سے آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طریقے سے آسکے بہت آسانی سے آپ یہ مہوری ڈیزائن بنا سکتی ہیں نہیں تو آپ کو جس طرح کا ڈیزائن اچھا لگتا ہو مہوری پہ آپ اسی بھی طرح کا ڈیزائن یہاں پر بنا سکتی ہیں دونوں مہوری میں ہم نے ایسے ہی ڈیزائن بنا لینا ہے دونوں مہوری یہاں پر ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم ایسے کرتے ہوئے مہوری کو یہاں سے فولڈ کر لیتے ہیں اور سائیڈ میں اس کے سلائی لگا دیتے ہیں یہاں سے مہوری آپ جتنی بھی چاہے رکھ سکتی ہیں اپنی بیبی کی حساب سے فرنس ہمیں یہ ریب کا کپڑا ہو گیا ہے شلوار کا ہمیں سائیڈ میں تو ہمیں اس کو ایسے کھیچتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے جس سے ہماری شلوار کی فٹنگ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور یہ کھیچنے سے اُدھڑتی بھی نہیں ہے یہ ہم آسن پر آ گئے ہیں اور آسن کے دوسری سائیڈ پر ہمیں ایسے ہی کھیچتے ہوئے اس پر سلائی لگا دینی ہے یہاں پر بھی ہمیں ہمیشہ ڈبل سلائی لگانی چاہیے سلائی ہماری لگ کر تیار ہو گئی ہے یہ یہاں پر ہم نے نائنٹین انچ کی لاسٹک لی ہے لاسٹک کو پن میں ایسے کرتے ہوئے ہم پیرو لیتے ہیں اور شلوار کے کھلے ہوئے حصے میں ہمیں لاسٹک کو ڈالنا ہے فرنس لاسٹک ہمیں شلوار تیار کر کے سب سے بعد میں ڈالنی ہے جس سے ہماری بیلٹ اور شلوار اچھی طریقے سے سلائی لگ جاتی ہے پیچھے سے ہمیں لاسٹک کو کھیچتے رہنا ہے اور اس سائیڈ ملا کر اس کو نکال دینا ہے اب ہمیں دونوں پیس لاسٹک کے یہاں پر ملا دینے ہیں ایسے کرتے ہوئے اور اس کو کھیچ کر سیدھا کر لینا ہے یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس پر تین سے چار سلائی ہم لگا دیتے ہیں جس سے یہ اچھی طریقے سے پکی ہو جائے اور نیفے کے اندر جا کر کھلے نہیں اب ہم اس کو کھیچ کر یہاں پر برابر کر لیتے ہیں اور اس کے کھلے ہوئے حصے میں ہم یہاں پر سلائی لگا دیتے ہیں جس میں کو ہم نے لاسٹک پیروئی ہے یہ دیکھیں لاسٹک ہم نے ایک بار اور کھیچ لینی ہے اور اس کے بیچ میں ایک سلائی ہم لگا دیتے ہیں لاسٹک کے جس سے یہ شلوار بیبی کے پہننے کے بعد لاسٹک موڑتی نہیں ہے یہ دیکھیں فرنڈز کتنی پیاری سی ہماری یہ شلوار بن کر تیار ہو گئی ہے کافی پلیٹس اس میں آ گئی ہے اور لاسٹک بھی ہماری بڑی اچھی طریقے سے ڈل گئی ہے یہ پٹی آلہ شلوار ہے اس میں پہننے کے بعد بیبی کے پیچھے کی سائیڈ کو کافی پلیٹس آ جائیں گی مہری ڈیزائن بھی اس کا کافی پیارہ سا آیا گیا ہے یہ فلڈریس فرنڈز یہاں پر ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اس کی فلڈریس کا لنکھ ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے فرنڈز ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا